موسیقی 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 کہ آپ جنے کیس رکھے ہیں سب تو پہلا وشہ ہے کہ سوال ہی غلط ہو جاندہ ہے کیس رکھے نہیں ہیں کدھی پچھا جاندہ ہے کہ آپ نے آنکھیں رکھی ہیں آپ نے کان رکھے ہیں آپ نے مو رکھا ہے آپ نے ہاتھ رکھے ہیں نہیں رکھے ہیں یہ ہے نا اس سے واسطے اس سے طریقے نال کیس ہیں جنم تو ہی ساڑے نال نے اور کیس ساڑا شریردہ ایک آنگ ہے جو پرمارکمہ نے سا نوبخشش کیتا ہے اس کر کے اے سوال ہی غلط ہے کہ آپ نے کیس رکھے ہیں سوال اے ہے کہ آپ نے کیس کیوں نہیں رکھے ہیں سو آپ اے دے اتے ویچار کریے کہ دنیا دے ہر طرم ہر مزم نے کیس سانو برابر دستکار دیتا ہے مان دیتا ہے سانو گروہ پاششنہ نے کیس گروہ کی مہردی نشان دیتی ہے میں سب تو پہلے گل کرا دنیا دے کوئی بھی طرم تے کوئی بھی ورن جڑا ہے کیس سانو بہت طل اتے بہت اچھا سانو بہت دنیا دا ہے گروہ پاششنہ نے کیس سانو بہت طرم پرامانو اسی سجیو رکھیا ہے پر ویکھن بیچ آیا ہے کہ آج کشمیر بیچ دیکھئے حضرت بل ایک ایسی جگہ ہے جتے حضرت محمد صاحب جیدے کیس انہوں نے ایک مسجید بیچ رکھی ہوئی ہے اس سے طریقے دے نار گروہ امرداز پاششنہ جیدے کیس ایس سمیل گویندوال صاحب رکھے نے گروہ گویند سنگھ پاششنہ دے نار جدوں پہاڑی راجان دا جد ہویا پیر بدو شاہ نے جدوں گروہ پاششنہ نے کیا کہ منگو تو سیکھی منگ دینے پانسو مرید پیر بدو شاہ نے اپنے شہید کران تو بعد بھی گروہ پاششنہ تو کیس سانسہ نے کنگے دیوانگ کی دیسی ایس ساڑی نشانی ہے کہ کیس ساڑی لی اینے لازمی ہن کیس کیس سان دا سیدھانت سانگرو پاششنہ نے بکشش کیتا پر سائنٹیفک طور تک اس دی بڑی وڈی مہتتا ہے کیس سردے سردے تو لے کے پیر دے تلوے تک سمو شریر ویچ لگے ہوئے ہر ایک روم ایک کیس نے کیس جنگ میکنیز کاربن اتے لیتھیم دے بڑا ہوئے ایک حصہ ہے جس دن آل ساڑے شریر نو ایک ایسی طاقت مل دی ہے ایسی شکتی مل دی ہے جو اس دا اتات پرمان سائنس نے بھی اس دا ثابت کیتا ہے کہ مان لیندے کہ اگر کیس سردے اوپر ایک تلے تے نہ ہندے اتھے جمگٹ نہ ہوکے جے موڈیاں تے ہور ہندہ تے اس دا محسوس کرتے ہیں کرو پاچھا جنہیں سب تو سریشت چیز تا نو دیتی ہے دماغ ساڑا مستق جڑا سب تو سریشت ہے سب تو اوپر دیتا ہے جو ساری کچھ سارا کچھ چلاندہ ہے پر اوپر انہ نے کیس سردے ایک جمگٹ دے کے پورا پورا پلانٹ دے کے سارا نو بلکل سیرستے رکھیا ہے سارا نو بلکل سیرستے دیتے ہیں تاکہ ہی کیس سارا دے اس مہتنا نو سمجھ سکیے او دے واسطے میں سائنس طورتے ویجانک طورتے اپروف گلنا کرانگا کہ سائنس جڑا ہے سائنس اپروف کردہ ہے کہ کیس جڑنے ویٹامین ای دا پورا پلانٹ ہے پوری دا پوری انرجی پیدا کردہ ہے کیونکہ آپ جی نے دیکھا ہوئے گا جدوں بھی بچے تو پہر دے سمیں سوکے اٹھ دے سی ہنو بھی سوکے اٹھ دے تھاڈے ماتا پیدا کہنے دے نے جاؤ موہتو تے سیروا سیروا دا سیدانت سمجھ نہیں آیا کی ہندہ ہے پر سیروا دا سیدانت آج اپنا پروف کردے ہیں سیروا دا سیدانت ایسی کہ جدوں اسی سوکے اٹھ دے ہیں سارا شریف نٹالیا ہویا ہندہ ہے ایسی تھکے ہوئے محسوس کردے ہیں پر جدوں اسی سیر تے کنگی کردے ہیں تے سائنس دے سٹوڈنٹ آنے پھارا پڑیا ہوئے گا کی الیکٹرون تے پروٹون این تے پی جیڑا نے ناب کی کرن کردے ہیں ساڑے راؤنڈ ویچ کمدے ہیں پر این اور پی جدوں آپس ویچ مل جاندے ہیں نیوٹرون تے پروٹون ملدے ہیں تے بلاسٹ ہوندے ہیں انرجی پیدا ہندی ہے اوہ ہی الیکٹرون تے پروٹون ساڑے کے سامجھنے اور جدوں اسی رکڑ دے کنگی کردے ہیں تے ساڑی گوڑی نو مل اوہ ہی انرجی مل دی ہے تاہاں کی ایسی اپنے الیکٹرومیگنٹک پاور نو کریکٹ کرنواستے جدوں اسی کنگی کر کے واپس تیار ہونے ہیں تے ایسی اپنے آپنو ری فریش محسوس کردے ہیں کے ساڑے ویٹامین ای دا پورا پلانٹ ہون کر کے سانو اتو پوری انرجی شریر دے تھالے تک پورے شریر تک دیندہ ہے جنہ دے منوکھ دے پورشویچ موہ تے داڑا ہے پر اس تری دے موہ تے داڑا نہیں پر منوکھ دے موہ تے داڑے دا پاو الگ ہے اس تری دے کیش دے نے منوکھ دے پورش دے کیشتوں لمبے ہون دینے تاں کے اوہ دے لمبے وال لمبے کیش جیادہ انرجی پیدا کردینے اور جدوں اس ترتی اس نے نامی جیونو جرم دےنا ہوندہ ہے ارثارت پرگننسی دے وے لے ڈلیوری دے وے لے اس نے بہت زیادہ انرجی پیدا کر کے دیندے نے جس دے نال اور بوڑے سکولے دے نال نائے جیونو ترتیتے لیا سکتی ہے کیشان دی مہتتہ ویچ آج سائنس نے اے بھی پروف کر دیتا ہے کہ جیڑے کیش دے روم روم کٹان دے نے ایون اپنے پر وٹے منان دے نے جیڑیاں لیڈیز اپنے پر وٹیاں نو کتل کر دییاں نے اور انہ دی اون والی انرجی جیڑیاں دی جوت کاٹ ہوئی جاندی ہے تے اون والی انہ دی اٹھویں پیری انہی پیدا ہونڈ لگ پئے گی اے سائنس والنو پروف ہے سو اس طریقے نال شریر دے ہر ایک روم ہر ایک آنگ دے ایک حصہ ایک آنگ جڑا کیمت رکھ دا ہے جدوں اسی گرمی دے دینا اپنے باما دے اتے ہاتھاں دے اتے جدوں ہاتھ مار دے ہیں تے سانو پسینے دا احساس ہوندہ ہے ساڈے چھوٹے چھوٹے روم جے روم ہن اور روم سانو سانو باروں آنڈ والی تھنڈی ہوا تے اندرو پیدا ہویا پانی دے نار سانو او تھنڈکتا دا احساس کرندا ہے ساڈے روم روم شریر دے اتے جیڑے پرماعتما دے دے او دے پیچھے بہت وڑے وڑے سائنس دے پروف سدھانت سابت ہوندے سو کیسانو ایسے کر کے سکھ پانت وچ کتل کرن دی گل کیتی گئی ہے کیونکہ کسے بھی جیو چیز نو کتل کر دینا کیس تے ناکون شریر دے دو او حصے نے جڑے مرن تو باد بھی وڑے رہن دے دے اس کر کے کیس جڑے نے کیسانو جدوں بھی اسی کٹ دے ہیں تے سکھ پانت وچ کیا جاندہ ہے کیسانو کتل کر دینا ہے کیونکہ یہ جیویت نے پر جدوں اسی کنگا کر کے جدوں جڑے کیس نکل دینے اور مریت مننے جاندے ہیں کیونکہ جڑے کیس نکل جاندے ہیں چاڑ جاندے ہیں اور مریت کاؤنٹ ہوندے ہیں پھر بھی گروہ پاسچنے سانو کم دیتا یہ ناکیسان دا پورا ستکار کرنا ہے تاکہ یہ ناکیسانو ایک جگہ اکٹھے کر کے بعد یہاں تے بیند یا دریاء بچ باتتا جاوے یہاں اس دا ستکار کر دے اور تھا جلا دیتے جانا کیونکہ سائنس نے ایوی پروف کیتا ہے کہ انسان دے کیس نکل تو بعد بھی کافی لمبے سامے تک اور جیویت رہن دینے اور جیویت رہن دینے ناڑ اس دا پرباہ آو اس منوکھ دے شریر تے پیندہ ہے جے کچڑے والی یا گندی جگہ تے اوپیار آئے گا تے انسان نو روگ پیدا کرتا ہے اس کر کے کیسان دا جڑا سدھانت ہے اور سکھی پرمپراؤں دے ناڑ بہت دنگا تے گہرا ارث راکدہ ہے سو میں وشیش طور تے کیسان دے ناڑ سکھاں دا اتحاس بہت ہی نویکلا اتے دنگا جڑیا ہویا ہے سو کیس جڑے نے ساڑے زیون دا حصہ نہیں ساڑے شریر دا آنگ نے اتے انہ نو اسی سنبھال کے اتے سنجو کے ہی رکھنا ہے رکھن دے ناڑ ساڑے شریر نو ود تو ود اینرزی تے شریر کو روگان تو لرنڈ دی شکتیاں پیدا کرنواستے ایک ٹراس کر کے تاتو ہے جڑی ساڑے شریر سے پیدا ہندی ہے جو شریر دے کیسان تو پیدا ہندی ہے جو سورج دے کرنا دے ناڑ مل کے پیدا ہندی ہے جی دے ناڑ کیس ود دے نے اتے کیسان دے نال جڑی اشما پیدا ہندی ہے اور ساڑے شریر دے بچ روگان نو لرنواستے سہائی پیدا ہندی ہے آج سائنس نے ایوی پروف کیتا ہے کی جننا دے کیس قتل نہیں کر دے نے جڑی کیسان دے سنبھال کر دے نے اونا نو روگان دا روگان تو لڑن دی تاکت ود جان دی ہے اتے خاص طور آج دے سامنے بیچے جدو آسی کرونا ود کی بیماری نو چیل رہے ہیں اے جننا دے کیس سمپونڈ نے جڑی کیسان دے سنبھال کر دے نے مو اتے داڑی دے کیس بھی جوے قتل نہیں کر دے اور اس روگتوں بھی بچ سک دے نے اور اس روگتوں بہت زیادہ اپنے آپ نو سرکشت محسوس کر سک دے نے سو کیس سے گروہ پاس شاہ نے سانو بڑی دھونگی سوچ دے نار سانو بکشش کی تے نے تے گنانک پاس شاہ دے سی دھانت انصار گنانک پاس شاہ نے کیا سی میرا سکھ کیس نہیں قتل کر آئے گا تے گروہ کوبین سنگھ پاس شاہ نے اس نے مہر لگا کے کہہ دیتی کہ کیس گروہ کی مہر ہے اس نے کوئی بھی قتل نہ کرے کیس ہاں دے واسطے جدو اسی تات پرمانہ میں چاہیے سانو کا اہت سارے پرمانہ ایسے مل دے نے کیس آٹری لازمی کیوں نے رویندرہ ٹیگور دی گل کریے تھے رویندرہ ٹیگور جدو گول میں اس پریشتے واسطے جے انگلینڈ جا رہے تھا تے رستے بچ انہ نے ماشتر تارہ سینو چٹھی لکھی کہ میں نے رستے چے ایشوردہ گیاں پرابت ہو گیا میں نے رابدہ گیاں پرابت ہو گیا میں نے نرالہ ہو گیا جہدو انہوں نے آنٹو باد ماشترین نے انہوں چٹھی لکھی گیاں تو انہوں نے رابدہ گیاں پرابت ہو گیا تو اسی کی کیتا ہے تے رویندرہ ٹیگور جی دا جواب سے کہ میں سب تو پہلے ہجامت دا دبا سمندر چا سوڑ دیتا ہے تے میں نے رالہ ہو گیا پرمانہ نے جس شکل جس روپ چا پیج جا سی میں او دے برگا بن گیا او دے برگا بننا ایک ویلا خنطہ دی پچھان ہے جو ہے از دے برگا بننا چاہید ہے ای ایتی نشانی ہے سو اسے ہی طریقے عارت جدو مارانی جندہ جی جدو ماراجہ دلیب سنگھ دی پتنی مارانی جندہ جدو کئی سالنا بعد ماراجہ دلیب سنگھ نے جدو ملی جدو ان کے لینڈ تو لے کے آئے ماراجہ دلیب سنو او دوں ماتا جی دیاں مارانی جندہ دیاں اکھانیا ہو چکیاں سی پہ جدوں انہوں نے اپنے پتر دے سیرتے ہاتھ لائیا تے جدوں انہوں نے سستے دستار نہیں ملی تے ماتا ہمار کے رون لپی تے مہارا نے جندہ نے کہا کہ میں ادن نیسی مری آج مر گئی ہیں یہ چنگا ہو گیا کہ رب نے میں نے اکھا تو انہا کر دیتا تاکہ اس روپ چھو میں تینوں دیکھ نہ سکا سو وہ تو مہاراج دلیب سنگھ نے وعدہ کیتا کہ ماتا میں دوبارہ فور کے کیس رکھاں گا اور مہاراج دلیب سنگھ نے دوبارہ کیس رکھے گروہ کوبین سنگھ پاسچا دے اتحا سکتات پرمان ہے کہ جدوں انہوں نے چمکور دی گھڑی چھو سنگھا دے ہو کم نت مانکے گروہ پاسچا جان لگے تے گروہ پاسچا نے اپنا جوڑا اتار دیتا اتے ننگے پہلے نکلے جدوں گروہ پیارے نے پچھیا کہ گروہ پیتا تسی جوڑا کیوں اتار رہا ہے تے گروہ جی نے جواب دیتا کہ یہ راستے جو میرے کئی سکھا دیا لاشا پہیاں ہوئی ہیں انہوں نے کیس بھی کھل رہے ہونے ہیں میرا پیر انہوں نے شریر نو انہوں نے کیسان نو لگے نا میرا جوڑا نہ لگے اس کار کے میں جوڑا اتار رہا ہے اے دن آر ایسا وہ تھند ہے کہ کیسان دی مہتتہ ساڑے واسطے کنی بڑی لاجمی ہے کنی جروری ہے پہیتارو سنگھ دی شہیدی سنے کیسان دن آر اور آپ جی نے کوپر اتروا لیا اور کیسان واسطے ہمیشہ ہی ارداس بھی اہوی کر دیں سکھی کیسان سواسا سنگھنے بے کیونکہ سکھ واسطے انہوں نے کیس انہوں نے سکھی انہوں نے سدھانت لاجمی نے سکھ پیارا نہیں ہے رہت پیاری مجھ کو سکھ پیارا نہیں تو گروپادشان نے انہا حکمانو پالنہ کرنا ساڑا فرض ہے انہوں نے اسی پالنہ کردے ہوئے اپنی کیسان دا صدقار کرنا ہے کیسان دی سنبھال کرنی ہے دنیا دا ہر مجب ہر طرم کیسان پرتی بہت اچیری سوچ راکتا ہے آج دے موجود دا جگوے چھے جدو انہی وٹے مہا ماری دے روگوے چھے جدو دنیا اپنے آپنو بچاندی فیر رہی ہے اہوی کیسان تاری سیکھنے اہوی دستار والے سیکھنے جڑے جگہ تے کوم کے کوم دیا تے پن تھک سوچانوں دور تک پچانوا سے یتن شیلنے اٹھے اپنیاں سے وہاں دے رہنے اور وہاڑے سامیچے لوگ کانو ساڑھے تو ہر بھی بات امیدہ ہونی ہے اور اسی سمپون کے ساتھ رہی ہو کے گروہ دے سکھی دے روپش گروہ دے روپش تاو دے ہوئے اپنے فرچاندی ادائیگی کرنی ہے ایک بینٹی ہور کردما کیسانو ٹاک کے رکھنا بھی لاجمی ہے اہوی سائنس نے پروف کیتا ہے جیڑے کیس ٹاک کے ہون دینے اور جیڑا ویٹامین ای پیدا کردینے جیڑا ٹراستاتو پیدا کردینے جیڑے شریر سے ساڑھے پانسان ہون دی ہے سو سوٹی دا کپڑا اے دے واس سے جیڑا چنگا منیا گیا ہے تے سوٹی دے کپڑے ویچو نورملی جیڑا اسی دستارہ بندے ہاں دمالے بندے ہاں اور ساڑھا کپڑا سوٹی دا ہی ہون دا ہے سو گروہ پاتشاندی سانوں اے بھی ایک بلکھن پشاند دیتی ہے کہ اس ایک اپنے سردے اتے دستارہ سی جاندہ ہے جیڑا ساڑھا جوڑا ہے اور پیرامیٹ شیپ چاہے گا ہے اپنے شریر دے دسان دوارہ ویچو نو دوار دو آکھ دو ناکھ دو کان ایک مو دو گپت آنگ تے دسم دوار بلکل سینٹر چمنیا گیا ہے ساڑھا جوڑا اس دے بلکل اوپر ہون دا ہے دیکھو جدو کوئی بچہ پائدہ ہویا ہوئے ساڑھا دسم دوار ہون دا ہے اسے ہر انسان ویچو بھی اوپر دسم دوارہ منیا گیا ہے دے پیرامیٹ روپ چے ساڑھا جوڑا ہے اور پیرامیٹ دا کام کردہ ہے جوڑا سورس تو آئیاں ہویاں کنوانو ایسرپٹ کردہ ہے سویکار کردہ ہے دے چون ویٹامین ای اتے تراس پر گیاں ٹاٹو پیدا کردہ ہے جو ساڑھے شریر ویچو لاب کرینے سو انہیں بینتیاں آپ کی پروان کرنا جی پیر بینتی ہے کہ کیس سکھی تے کیس ساڑھے زندگی دا اونر آنگ ہے اس نو اپنے جنید دا آنگ بنائیے کدھی کیس قتل نہ کرائیے ہمیشہ سکھی نو کیسا ساسا سنگ نبھائیے ہویاں پھلنا چکاں دیکھیں ماں واہ گرچی کا خلصہ واہ گرچی کی فتح